چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر ببل میں سوش میں نہیں بکتی انہیں شو پچی کہ میں خراج نہیں آنے دیتی اس میں کیا گزر رہی ہوگی ہری مدد کی سفر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ٹونی اگر آپ کا بنگلہ بھود بنگلہ ہے تو ابھی کال کیجئے ہم کریں گے لائف شو آپ کے بھود بنگلے سے اور دیں گے آپ کو پورے پانچ لاکھ سوچ کیا رہے ہو جاؤ جا کر دیکھو گھر میں کوئی جن بھود پری آسے بغیرہ کے آثار ہیں میں ہاں اٹھنا چل 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 میں اوکے اوکے جانوں ایک بہت بڑی خوش خبری ہے تمہارے لیے اچھا نوکری تم نے کرنی نہیں ہے طلاق تو مجھے دھو گے نہیں اور کیا خوش خبری ہو سکتی ہے نبیل کتنی ظالے مہرک ہو اپنے حسین شہر سے طلاق رہنا چاہتی ہو شاہ راب نبیل ساف ساف بولو ساف ساف میرا مطلب ہے بتاؤ کیا خوش خبری ہے جانوں آج مجھے پورے پانچ لاک روپے ملنے والے ہیں پانچ لاک ہاں جانوں پانچ لاک اور اس میں سے میں ایک لاک تمہیں دوں گا اچھا اور کیسے ملنے گے تمہیں پانچ لاک آہ جانوں ٹی وی والے آئیں گے نا لائف شو کرنے ہمارے گھر اچھا اور ہمارے گھر میں ایسا کیا ہے نبی جانوں خطرناک جنات کا سایا ہے ہمارے گھر بے ہمارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا بول رہے ہو تم یہ ایسا تو ہم ٹی وی والے کو کہیں گے نا جانوں تب ہی تو وہ آئیں گے ہمارے گھر شو ریکارڈ کرنے مطلب تم ان سے جھوٹ بولو گے پاپی پیٹ کی خاطر تھوڑا سا چھوٹ بولنا پڑتا ہے خوبصورت پر ہمارے گھر میں کوئی بھوت بھوت نہیں ہے نبیل بھوت وغیرہ کا ارینجمنٹ میں کر لوں گا اور اگر تم چاہو تو تم بھی چڑے ہل بن سکتی شاہرہ نبیل اوکے جانوں کیا ہو گیا ایسا ایڈیا ہی تھا تمہیں ایٹھنگ کا موقع مل جاتا بارال اپنے ایڈیاز اپنے پاس رکھو اوکے جانوں اوکے اوکے سرطاج آپ سو رہے ہیں ہم ہم وہ کتنا اچھا ہے نا مشتاک محمود محمود صاحب کہاں اچھے میں تو اس کی بات کر رہی ارے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی اور کیسے حسین لگ سکتا ہے ممتاز نا نا ممتاز مجھے حسین نہیں لگ رہا ارے ممتاز تم ہو یار چوہے میں ممتاز نہیں ہوں میں حوش آیا تو جبکر ہو یار موسم کا مزا لینے دو موسم ہاں 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 آج کتنا موسم حسین ہو گیا نا جمال ہاں ہاں تو چلے نا مشتاک سو ویو چلتے اب تم مشتاک کے ساتھ ہی جاؤ گی ماں جی میں وہ صحباب لوگ تیار ہو جائے ہائے پتر تو ہمیں سو ویو لے جا رہا ہے او نا ہی ماں جی میں آپ کو کہیں نہیں لے کے جا رہا ہمارے گھر ٹی وی والے آ رہے ہیں شوٹ کرنے کے لیے سچ پتر کیا شوٹ کرنے آ رہے ہیں ماں جی وہ ہمارے گھر میں جن بوت چڑیل دیکھنے آ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں پورے پانچ لاک روپے دیں گے انہے بھئی ہمارے گھر میں کون سا جن بوت ہے ارے محمود صاحب بڑی آل جی سے کام لے رہے ہیں آپ آپ کسی جن سے کم ہیں ماشاءاللہ کوکاف کے جنوں کے سردار لگتے ہیں آہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں محمود صاحب آپ دیکھیں گا بوت بن کر آپ کو کتنا فیم ملے گا بچہ بچہ آپ کے نام سے تھر تھر کام پے گا اے واقعی وہ تھر تھر کام پیں گے ہاں جی تھر تھر ماں جی بس کریں آپ لوگ سٹار بننے والے ہیں سٹار چلے چل کے اندر ہوسٹ کو فون کرتے ہیں ہاں ہاں پتن میں بل بطاڑی پنوں گی ٹھیک ہے اور ان کو سکوٹا بنا رہے ہیں چلو 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 ہاں چلو بیلچاری بیلچاری ہیلو اوی ٹونی نی نی میرا مطلب ہے آپ ٹونی صاحب بات کر رہے ہیں آسیب ہمارے مہمان کے میزباد ہاں 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 جی میں بول رہا ہوں دیکھئے ٹونی صاحب ہمارے گھر میں بڑے پرانے آسیب ہیں بدروہیں جنات بڑے بڑے موہ والے جنات ہیں ہمارے گھر میں اچھا یہ بتائیے کہ آپ شو کرنے کب آئیں گے ہم آج ہی آ جاتے ہیں آپ کے گھر شو کرنے آپ آج ہی آ جائیں گے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈرنس بتاتا ہوں بلبلے والا ہاؤس آپ چونک بھی آئیں گے نا وہاں وہاں آکے ایک سبزی والا ہوتا ہے اس سے پوچھے گا اس کے ہم نے بہت سارے پیسے دے رہے میرا مطلب ہے وہ آپ کو ہمارے گھر لے آئے گا فوراں ہاں میں آپ کو ایسے مس بھی کر دیتا ہوں اوکے آپ ایڈرنس سنٹ کرتے اوکے بھائی محمود صاحب بلو گا رہے شوٹن کے لیے لیکن یہ بتاؤ نبیل کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا بھئی محمود صاحب آپ کو تو کچھ میں نہیں کرنا آپ تو بڑے بڑے ہیں نیچرل ہیں بلکل آپ کو بس اپنا بڑا سارا موہ کھولنا اور بڑے بڑے کہہ کے مارنے آہاں ان بھوتوں والا میک اپ کر لیں اور آپ محمود صاحب کی بیگم بنے گی لے اب بھوت بن کے بھی مجھے افتخار کی بیوی بننا پڑے گا تُف ہے اوف یہ کیا پاگرپن ہے نبیل میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی تو برا مت مان رخصانہ تو بھی چڑیل بن سکتی ہے ہاں جانوں ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں ویسے تم چڑیل بن کے بھی خوبصورت لگو گی شاٹ آپ نبیل میں نے بولا تھا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور آپ لوگا بھی ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی تو تو چاہتی ہے کہ ہم ساری عمر تیرے باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلیں ہاں جانوں یار پورے پانچ لاکھ میں کا سوال ہے پلیز چڑیل بن جاؤ ٹھیک ہے میں چپ رہا ہوں گی لیکن چڑیل کبھی نہیں بناوں گی اوکے جانوں بس تم چپ رہلیں ماں جی میمو صاحب آپ لوگ بدرون بنے کی تیاری کرو آپ نہ تیاری کیجے گا آپ تو بنے بنائے ہیں مجھے کرنی پڑے گی تیاری چلو ممتاز ہاں تو ممتاز چلو پھر میں ذرا ممتاز کو لے کے جاگا ہاں 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 جانوں میں ذرا ایڈرس ایسا مس کرنے میں بات کرتا ہوں جانوں آسیب ہمارے مہبان میں میں ہوں آپ کا میزبان دونی اور یہ جو گھر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جس میں دو پورے دو سو سال پرانے پھود اور آئیے اس گھر کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ پھود کہاں ہے تو کیوں اس کیمرے میں آ رہا ہے وہ پھود کہاں ہے جس کے لئے تُو نے ہمیں اتنی ایمرجنسی سے بلوایا بھائی پہلے ایڈوانس دو دو کٹ 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 جیلو ایڈوانس پورے ٹھائی لاکھ ایڈوانس شکاً observation ہوا کچھی ہوں اس گھر میں سالوں پہلے دو میاں بیوی رہتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے کٹ 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 بھائی میں یہاں ہورر شوٹ کرنے آیا ہوں رومانس شوٹ کرنے نہیں آیا مجھے ہورر کہانی بتاؤ بھائی پورا واقعہ تو سن لے آنکر 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 ان میاں بیوی میں بہت پیار تھا پھر ایک دن کیا ہوا اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ اس کے میاں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے بیوی کو غصہ آ گیا اس نے اپنے شوہر کی چائے میں زہر ملا دی شوہر نے چائے پوری پی لیکن دو گونٹ چھوڑ دیئے وہ بیوی نے پی لیئے پھر دونوں مر گئے اور اس وقت سے ان کی روحیں بلکہ بد روحیں اس گھر میں بھٹک رہی ہیں تو دیکھا اپنے ناظرین یہ وہ گھر ہے جہاں پہ کئی سال پہلے مرنے والے لوگوں کی روحیں آج بھی بھٹک رہی ہیں اب سے کچھ دیر میں ہم اس گھر کے اندر جائیں گے اور ان پرسرار روحوں سے جو کیا بد روحیں بن چکے ہوں گی ملاقات کریں گے دیکھتے رہیے آسیب ہمارے مہمان اپنے مہزبان ٹونی کے ساتھ آپ آپ ایک کام کریں نا آپ اندر چلے نا گھر کے اندر چلے وہیں کہیں ہوں ہی روئے چلے یایا جن بیٹا تم اندر چلو یہ یایا ہمارا کیمرہ میں اس کو ہم جن کہتے ہیں اوپر سے ٹھیک ہے نیچے بود چوڑے لوالے اچھا جی اچھا جی آپ لوگ چلے آپ لوگ چلے 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 میمان صاحب ٹیوی بہلے آگیاں آپ لوگ تو کیاں رو جائے جلدی سے جلدی سے ناظرین دیکھئے یہ گھر کتنا پرسرار ہے آپ کا مےزبان ٹونی پروگرام آسیب ہمارے مہمان کے انوکھے اپیسوڈ انوکھا بھوت بنگلہ میں اپنے کیمرمین یا یا جن کی جان پل کھیل کر آج یہاں پہ کچھ بھوتوں کو تلاش کرے گا آئیے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا واسطہ اندر انتہائی خطرناک بھوتوں سے پڑے آئیے میرے ساتھ یا یا جن آپ آگئے آئیے میں پیچھے پیچھے آئیے ناظرین آپ کو ہم آج ایک چوڑیل سے ملوا رہے ہیں جو اس گھر میں موجود ہے ایکسکیوز می میں خوبصورت ہوں ہاں خوبصورت تو ہو لیکن وہ تو چوڑیل نا شاٹ اپ دیکھا ناظرین آپ نے کہ یہ چوڑیل انگریزی بھی بھولتی ہے اچھا یہ بتاؤ خوبصورت چوڑیل کہ تمہاری موت کیسے ہوئی اور تم کتنے عرصے پہلے چوڑیل بنی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے میں کوئی چوڑیل بڑیل نہیں ہوں یا یہ جن اس چوڑیل کے پاؤں فوکس کرو جی تو ناظرین اب ہم آپ کو اس چوڑیل کے پاؤں دکھائیں گے جو کہ الٹے ہیں یہ تو سیدھے ہیں کیونکہ میں چوڑیل نہیں ہوں نبیل یہاں دیکھو یہ آدمی مجھے چوڑیل چوڑیل کہہ کے بلا رہا ہے جانو اسی لئے میں کہتا تھا کہ ایک معصوم آدمی میں ظلم نہ کرو کہ ساری دنیا تمہیں چوڑیل چوڑیل کہہ کے بلائے یہ لڑکی چوڑیل نہیں ہے اس کے پاؤں تو سیدھے ہیں اور ٹونی بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار یہ چوڑیل نہیں ہے بھائی یہ میری بیوی ہے خوبصورت ارے بھائی تو جنات کہاں ہے کیا دکھاؤں گا میں شو میں کیسی باتیں کرے ٹونی بھائی جنات کی اپنی مرضی ہے جب ان کا دل کرے گا وہ دکھائی دیں گے جب تکاوے کان کرے آپ ہمارے سے چائے پیئے جانو آپ پلیز چائے بنا دو گے جانو پلیز 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 آچھا آپ آئیں آئیں آپ لوگ چائے پیتے ہیں آجو 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 لے لکھائیں 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 بھائی واہ خوبصورت تم نے چائے تو بہت خوبصورت بنائی ہے مانچی اور میں موسا بھائنے کیا کام کچھ نہیں کچھ نہیں کیا بھائی گھلو آہ یاب غلو یاب غلو 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 یاب غلو یاب غلو 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 آہ آہ بھائی آدھ آگے aids یہ چڑیل تو میسکٹ کھا رہی ہے چ خور میں چڑیل نہیں ہوں رہوں وہ پھر گھلہ لالا کی بھر میں ہے گھلے للالا کا شوہر ہوں گھلے گھلو اوہ بھائی تو کھانا پینا چھوڑ جاا کے کیمرے لے کیا جلدی جا جلدی جا پتر پالی کا بلا یہ چڑھائی تو تمہیں پتر کیا رہی ہے بہت سالوں سے یہ لوگ یہاں رہتے ہیں ہم بھی بہت سالوں سے رہتے ہیں تو ہماری بڑی اچھی سلام دعا ان لوگوں کے ساتھ آپ نے میرا میک اپ یوز کیا کیا یہ روحیں میک اپ بھی کرتی ہیں تو کیا روحوں کا دل نہیں ہوتا چلو بابلو گللو ہاں گللو چلو یابا گللو یابا گللو یابا گللو یابا گلل یابا گلل یا 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 جن جتی سے کیمرہ لے کیا جن ہاتھ سے نکھا جائیں گے انہ نے کہیں نہیں ہے اینے نہیں گھومتے پیتے رہتے ہیں آپ چائے پی لے وا لے بھائی کیمرہ لے آ جا دوں بچکü داؤ تم موسیقی یابا غلو آہ یاد محمود صاحب آپ نے مجھے ہرٹ ٹیک کرانا نایا یاد نبیل مجھے حجیب جانچ ہی حرہی ہے اوہ بڑے سوٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ کپڑے میں تو کرنا مجھد کلی یہی کپڑے پہنے کرے چاہے انترویو دیں اور آپ نے میری لمبی لمبی تاریفیں کرنی ہے وہ جو میں نے تُمہاری لمبی لمبی کرنی ہے وہ تاریفیں ہیں آہاں جی یابا غلو آبی یایا جنت سیٹ ہے جی فریم میں ہوں میں پکا لاکٹرز دوں یابغلو 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 تم میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہو جی میں آپ کے انٹرویو کروں گا خواتین حضرات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی پرانے بھوت گلے گلو ان سے بات کرتے ہیں ہاتھوں گلے گلو صاحب آپ بھوت کب اور کیسے بنے میں بھوت نہیں ہوں میں جن ہوں جن یابغلو یابغلو او اچھا اب یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کتنے پرانے جن ہیں دو سو سال پرانا جن ہوں میں یابغلو سنا پرہناظرین یہ جن دو سو سال پرانا جن ہے اور کچھ بتائے اپنے بارے میں میں پاکستان کا خوبصورت ترین جن ہوں ارے دور دور سے جننیاں اور جڑیلیں رشتے بھیجتی ہیں اور میں ان سے چھپتا پھرتا ہوں کیونکہ میری بیوی بری ڈانٹی ہے بیوی کہاں ہے آپ کی بیوی بولون میں چہل قدمی کر رہی ہے آج زیادہ بچے کھا رہی ہیں اس نے یابغلو بچے آپ لوگ انسان کے بچے کھاتے ہیں انسان کے بچے نہیں مرگی کے بچے چوچے چوچے علیکو حکاف کے ڈاکٹر نے اسے دیسی چوچے کھانے کے لیے کہا تھا وہ کھا کے واک کر رہی واک او تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کی بیگم کا انٹرویو کرتا ہوں چل یا یا جن آجا یابغلو 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 تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چوڑیل کو تیار ہونے کا اور میک اپ کرنے کا کتنا شوک ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں چلی یا یا جن سٹ اپ پہا چوڑیل صاحبا یہ بتائیے آپ دن میں میک اپ کتنی دفع کرتی ہے سیدھی تیرا سے سوال کر نہیں تو کچھا چبا کے دھوگ دینے میں نے اچھا یہ بتائیے جو آپ نے ڈریس پینا ہوا ہے یہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے کتنا چاہل ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ڈیزائنر ڈریس ہے نومی انساری نے بنائے میرے لیے مقلم خود پورے دس لاکھ روپے کا ہے دیکھا ناظرین آپ نے یہ دو ٹکے کی چوڑیل کتنا مہنگا ڈریس پہن کے بیٹھے ہوئی ہے چبا اچھا یہ بتائیے آپ اتنے عرصے سے اس گھر میں قید ہے آپ یہاں بور نہیں ہوتی بور کیا ہونے ابھی تو ہم امریکہ سے ہو کر رہے ہیں کیا لگتے ہیں تو مجھے وہ سمجھتا ہے بچو کیا خطرناف نہیں خطرناف نہیں وہ جو ہر وقت پیسے مانگتے رہتی ہیں میری بیوی اچھا بچو تو مجھے وہ مار رہے ٹھےڑ جا میں ابھی اپنے بڑے مو والے جن کو بلاتی ہوں وہ تجھے اپنے دانت میں رکھ کے پیس دے گا دیکھ لیں ابھی بلا تو دیکھا ناظرین آپ نے اس گھر کے آسیب خطرناک بھی ہیں اور پاگل بھی دیکھتے رہیے اپنا پروگرام آسیب ہمارے مہمان اپنے میزبان کونی اور کیمرمین یا یا جن کے ساتھ انتظار کیجئے گا جی تو ناظرین اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے جی تو اب آپ دونوں ریڈی ہیں جی جی ہاں تو خوبصورت آپ کو اس گھر میں رہنے والے آسیب آپ کو تنگ تو نہیں کرتے جی بہت کرتے تو آپ ان سے پچنے کے لیے کیا کرتی ہے اپنے پاپا کو فون کیوں آپ کے پاپا عامل ہے آپ کو کسے پتا چلا شرب دبیل اوکے جن ٹونی بھائی اور کوئی قویسٹن او ہاں آپ میری فلم میں کام کریں گی فلم ہاں میں ایک فلم بنا رہا ہوں چوڑیل کی چاہت کیا آپ اس میں لیڈ چوڑیل بننا پسند کریں گی یا میرا بطلب ہے میں ہیرویل لینا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن بس ایک ہی شرط ہے ہماری کہ ہیرو میں آؤں گا کیوں جانوں بالکل نہیں ہاں مزاک کر رہی ہے بیگر مزاک کر رہی ہے یہ واقعی کیمرہ ہے تمہاری تنیوں نہیں سجھی ہوئی مزاک 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 بات سنیں میں چڑیل بن کر اور بھی زیادہ وہ ہو گئی ہوں نا دناور یبا غلو وہ کیا کچھ من پہلے سے آپ کو بہت لگتی تھی زہر یا آدمی چھپ کرو یار میں اس وقت بہت ضروری بات سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے آپ اپنے بڑے مو کے ساتھ مجھے نبیل میں بلکل بھروسہ نہیں ہے وہ سارا مال اکیلے ہڈپ کر لے گا یبا غلو کونسا مال بشارت ارے وہی مال جو نبیل نے اس حوست سے لیے پورے ڈھائی لاکھ روے لیے ہوشا بشے نہ تو میری حصے میں کتنے لاکھ آئیں گے مسعود مجھے تو لگتا ہے نبیل ہمیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا تو اب ہم کیا کریں گے شفقت ہم ہرتال کریں گے مومو جب تک نبیل ہمیں ہمارا پورا حصہ نہیں دے دیتا ہم کمرے سے باہر نہیں آئیں گے ہاں ہم ہرتال کریں گے یابا غلو آج ہم ہرتال کریں گے یابا غلو یابا غلو آج ہم ہرتال کریں گے یابا غلو یابا غلو اے رفاقت یابا غلو کا مطلب کیا ہے کرولی آج ہم کرولی کریں گے یابا غلو یابا غلو کہاں گئے کہاں گئے ہلو ہلو آو تا دیکھتے چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں موسیقی موسیقی اور ببل پلائے چلتا جا کوئی آئے چاہے چل دو جا موسیقی یابا غلو ملک میں آتے کا بہران اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت موسیقی امید تک پورے شو کی ریکارڈنگ کمپلیٹ نہیں آپ موک تشریف رکھیں تھکے ہوں گے بریک لے رہے ہوں گے میک اپ ویک اپ کر کے دوبارہ آ جائیں گے جلدی کرو یاد مجھے دوسرے شو کی ریکارڈنگ پہ بھی جانا ہے آپ تینشن نہ لے ٹونی بھائی میں جا کے دیکھتا ہوں کس گھر کے جو بھوت ہے وہ کہاں ہیں میں جاکتا ہوں آپ تینشن نہ لیں لیکن وہ ایکچولی دراصل ٹونی بھائی پیمنٹ رہتی ہے اچھا یہ لو یاد یہ لو باقی کی پیسے اور جلدی بھلاو بھوتوں کو مجھے دہر ہو رہی ہے میں سکشی کرتا ہوں بس یوں گیا میں ڈھونڈاڑ کے لاتا ہوں آپ لوگ تینشن لیں جلدی کرو جلدی آ کے یہ فاکت ہے آج میں کتنی وہ لگ رہی ہوں وہ کیا یابا غولو نہیں نہیں وہ جو ہماری بہو ہے نکچڑی نہیں وہ جو ماہرا خان ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے بھائی ہاں 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 آج میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں ہاں بہت او یاد ماہ جی محمود صاحب آپ لوگ یہاں چھپے بیٹھے ہیں یاد وہ صاحب کو کب سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے ہاں تو پتر ہم یہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اوہ چلدی تیاری پکڑے آپ دونوں کا فائنل انٹرویو ہونا ہے ہم باہر نہیں آئیں گے نبیل پہلے ہمیں ہمارا حصہ دو محمود صاحب کر دی نا بڑا موں اور چھوٹی سی بات یہ لے پکڑے دس دس ہزار روپیاں ہائی ٹھینک یو پتر ارے کائے کائے ٹھینک یو مومو ارے پانچ لاکھ میں سے ہمیں بس یہ حصہ دے رہے ہو ارے صبح سے ہم بھوت بنے پورے گھر میں یابا غولو یابا غولو کرتے پر رہے ہیں یہ مت بولے محمود صاحب یہ سارا پلان میرا تھا تو حصہ بھی زیادہ میرا ہوگا جلدی سے باہر آئے جلدی سے باہر آئے ارے کھڑی ہو مومو کھڑی ہونا میں نے ڈائلوگ بولنا ہے بولو کولو نبیر کے بچے اب تجھے بتاؤں گا میں ازرا دے تو صحیح بو بو کالی در لاؤ کس کا ارے اپنا اور کس کا پت میز جبا لونو جبا لونو ہاں 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 کہاں ہے وہ آسیب میں کون سے آسیب جب میں لے کو گھومتا بھائی دیکھو بھائی تمہارے آسیب سامنے نہیں آرہے میرے پیسے واپس کرو بھائی آتی ہوں گے صبر کر لو کیا ہو گیا تونی بھائی آپ کو بے چہنی ہو گیا جانو طرح بلاؤ ان کو میں کسی کو نہیں بلاری میں بلاتا ہوں تونی بھائی گلے لالا اور گلگلو آجو بھائی آجو کہا ہو آجو آجو اسلام علیکم بھائی یہ جنات انسان کیسے بن گئے ارے بھائی ہم انسان ہی ہیں ارے اس گھٹیا شخص نے ہمیں جن بننے پہ مجبور کر لیا تھا یبا غولو یبا غولو اور اس یبا غولو نے نا اپنی سکی ماں کو بلکہ چنیل بنا دیا تھا باد بخت بھائی جی اور اس نے پتا کیا کیا ہے وہ پانچ لاکھ روپے جو آپ سے لیا نا اکیلے ہڑپ کر لیا اور ڈکار بھی نہیں مارا ارے خوبصورت بتاؤ نا ان کو ہاں محمود صاحب سچ کہہ رہے ہیں یہ سب نبیل کا ہی پلان تھا جانو اتنا بڑا دھوکا ابھی بلاتا ہوں پولیس کو تم سے پانچ لاکھ روپے باپس بلوں گا اور جیل کی چٹی بھی بسواؤں گا ناااا موسیقی